میرے ساتھ آئے ہوئے کاوینہ کے ازرات کراچی کے قومی اور صوبہ اسمبلی کے ممبران یہاں بیٹھے ہوئے زندھ حکومت کے افسران اور ڈسٹرکٹ ایسٹ اور میرے خیال ہے ویسٹ اور ملیر سے بھی کچھ لوگ ادھر ضرور آئے ہوں گے وہاں کے سارے لوگ آپ سب کو السلام علیکم جی اے بھٹو جیسے کہ آپ کو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اقبال ساندھ اور ناصر شاہ صاحب نے بتایا چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے آج سے کوئی ڈیڑھ دو سال پہلے سندھ کابینہ کو ہدایت دی تھی کہ انہوں نے کھلی کچھنیاں کرنی ہے لوگوں سے اپنا جو رابطہ ہے وہ بڑھانا ہے اور لوگوں کے گھر جا کے ان کی ڈیلیز پہ ان کے مسئلے حل کرنے ہیں کرونا کی وجہ سے کووٹ کی وجہ سے جو پچھلے سال دوہزار بیس میں فیبری سے ہم نے یہ سلسلہ روک دیا اس سے پہلے شروع کیا تھا اب کرونا کی صورتحال اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور جو لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا خاص طور پر سندھ میں سندھ حکومت نے شروع سے ہی اس وبا کو اس مرض کو سنجیدگی سے لیا ابھی بھی تازہ جب ویو آئی بھی کچھ بھری تھی کرونا کی انفیکشنز تو ہم نے پھر کچھ سختیاں کی لیکن اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے بدد کی اور کل کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرونا کی انفیکشنز کراچی شہر میں جو پچیس چھبیس فیصد تک چلی گئی تھی وہ کل دس فیصد سے بھی کم نو اشاریہ ستر فیصد کے قریب تھی چیمن صاحب نے ادایت کی کہ جی اب یہ کرونا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے آپ نے لوگوں سے رابطہ جاری رکھنا ہے اس سلسلے میں میں نے کہا کہ پہلی کھلی کا چہری میں خود کرتا ہوں ڈسٹرٹ ایسٹ کا ہم نے انتخاب کیا یہاں پہ جیسے میں نے کہا اقبال سان صاحب لالا رحیم صاحب ہم سب ان کو کہا اور تقریباً چوبیس گھنٹے میں انہوں نے انتظام کیا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سب اس علاقے کے لوگ ادھر آگئے ہیں اور آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دو تین گھنٹے گفتگو رہے گی میں ذرا شروع کرنا چاہتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ حکومت سندھ کو اس لیے کہ حکومت سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آپ لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہو کے آئیے آپ کے مسائل کا اندازہ بخوبی ہمیں ہے ہم کوئی سیلیکٹڈ نہیں ہے کہ جن کو پتہ نہیں ہے کہ کیا مسائل ہے اس لیے کہ ہمارے لوگوں کا ہمارے وزراء کا ہمارے ایم پی ایم این ایس کا آپ سے باقاعدہ رابطہ رہتا ہے ان کو بخوبی علم ہے اور اس کے باوجود کہ یہ کرونا کی وجہ سے ہمارا رابطہ کچھ ڈائریکٹ کم ہوا لیکن ہم نے آپ کے مسائل پر وہ توجہ دیتے رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہی ضروری ہے کہ آپ سے ملے پچھلے دنوں ایک بڑی تقریب ہوئی اور اس کے بعد سے کچھ لوگ شروع ہو گئے جنہوں نے تین سال تباہی مچائی اس ملک میں جنہوں نے بہنگائی کا توفان برپا کیا بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہمارا فلانا انڈیکیٹر بہتر ہو گیا ہے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا پچھلے تین سال میں کوئی فائدہ عوام ناس کو ملا ہے اس حکومت سے جو وفا کی حکومت ہے ہماری آپ خود تائیں مہنگائی کا جو توفان ہے آپ کی جو روزانہ کی آپ کے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے آٹا چینی دال دودھ ان ان کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں دگنی تگنی ہو گئی ہیں لیکن ان کو صرف اپنا جشن مانے کی ضرورتی ہم کوئی جشن نہیں منا رہے ہم آپ کے پاس آئے ہیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کے مسائل سننے ادھر کہا جا رہا ہے کہ اٹھارہ سو عرب روپے تین سال میں حکومت سندھ کو ملے اس کا حساب دے میں آپ سے کہتا ہوں نو ہزار عرب روپے سندھ کے لوگوں نے وفاق کو دیئے اس کا پہلے جو کلیکشن ہوتی ہے نو ہزار عرب روپے صرف سندھ سے انہوں نے اس لئے ٹوٹل کو بارہ تیرہ ہزار عرب کلیکٹ کیے انہوں نے تین سال میں اور اس کا میں ابھی بتاؤں گا آپ کو ڈیٹیل ہم تو حساب دیں گے ہم ملک اس صوبے کے لوگوں کو دیں گے ہم نے اس صوبے کے لوگوں کو پچھلے بارہ تیرہ سال سے ان کی خدمت کیے ہم ہر الیکشن انیس سو ستر سے جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے ہمیشہ سندھ کے لوگوں نے ہمیں عزت دی ہے ہم سندھ کے لوگوں کے کام آئے ہیں اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے ہر الیکشن سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے باقی سب جماعتوں سے زیادہ ووٹ لیے زیادہ سیٹے لیے اور پچھلے تین الیکشن تو لگا تار اور جو آخری دوہزار اٹھارہ کا الیکشن تھا اس میں زیادہ سے زیادہ بیٹا یہ نیچے کر دو یا میں آپ کو سب کے جواب دے دوں گا آپ سے سنوں گا بھی اس سے کچھ نہیں فائدہ ہوگا آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں حکومت کے وزراء بھی اور سارے افسر بھی ہم نے جو حساب وہ صوبے کے لوگوں کو دینا ہے اور ہم ہر الیکشن میں دیتے ہیں اور ہر دفعے سرخرو ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے ہم ابھی بھی جواب دیں ہم ان کے سامنے جواب دینی ہے جو خود سیلیکٹڈ ہیں جو خود چور دروازے سے آئے ہیں میں نے آپ کو بتایا ان کی حالت یہ ہے یہ ہم سے حساب مانگ رہے ہیں پچھلے تین سال میں انہوں نے جو این ایسی یہ آئینی بات ہے کہ یہ آئین میں لکھا ہے کہ صوبے کا کیا رول ہے وفاق کا کیا رول ہے وفاق کا رول کیا ہے پیسے جمع کرنا سارے ٹیکسز جو زیادہ پڑے ٹیکسز ان کے پاس ہیں تاکہ وہ ٹیکسز آپ ہمارے حوالے کریں آپ کو پرفارم کر کے بتائیں یہ ہم نے کیا ہے پچھلے تین سال میں تقریباً تین سو ستر ارب روپے انہوں نے کم دی ہمیں جو انہوں نے کہا تھا آپ خود سوچیں تین سو ستر ارب روپے کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے ان کی حالت یہ ہے کہ جو دوہزار سترہ ٹھارہ پچھلی حکومت تھی انہوں نے جو ریونیوز کلیک کیے تھے ٹیکسز کی مد میں دو سال تک تو وہ اس کو میچ نہیں کر سکتے ہیں اس سے کم پیسے کلیک کیے اس سال تھوڑے زیادہ کیے لیکن اس سال بھی انہوں نے ہمیں ایک سٹھ ارب روپے یہ جو پچھلا سال گزرائے ایک سٹھ ارب روپے کم دیئے یہ ایک سٹھ ارب روپے کم دینے کی وجہ سے پچھلے سال میں اس کے باوجود سندھ حکومت نے کافی ترقیاتی کام کر رہا ہے اور اس کی میں اس لیے کہ آج کراچی ڈیویزن کی میں کھلیکہ چہری کر رہا ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب یہ سلسلہ شروع ہوگا میں ہر ڈیویزنل ہیڈکوارٹر میں کھلیکہ چہری کروں گا اور وزراء ہر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر میں کھلیکہ چہری کریں گے اور اگلے سنیچر کو ہمارے تیس اسلائے سندھ میں ہر وزیر ہر ڈسٹرک میں موجود ہوگا اور اگلے سنیچر کو پورے سندھ میں عوام کے سامنے ہم آپ کی کابینہ آپ کی حکومت آپ کے سامنے آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے موجود ہوگی پانی کے مسئلے پہ آ جائیں اس وقت حالت یہ ہے آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا دریاؤں میں پانی کم ہے لیکن اس کی جو منصفانہ تقسیم ہے وہ کی نہیں جا رہی ہے اور اس وجہ سے میں نے ابھی پریس کانفرنس کی تھی تین چار دن پہلے اور بتایا تھا کہ کینجھر جہاں سے کراچی کا پانی آتا ہے اس کو میں پانی کی کمی ہو گئی ہے اور ہمیں ڈر ہے اس وقت بھی پانی کے شدید مسائلیں میں ان پہ آگے بات کروں گا تھوڑی دی تھوڑی سی لیکن اور سنگین ہوتے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں یہ پینے کے پانی سے بھی محروم رکھ رہے ہیں اگر آپ بات کریں انہوں نے بڑے بڑے پلند دعوے کیے تھے اور اسی جھوٹے دعووں سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ امرام تو گمراہ نہیں ہوئی ہاں وہ اس بیسس پہ سیلیکٹ ہو گئے کیا بات کی تھی دس ایک کروڑ نوکریاں دیں گے یہاں نوکریاں دینے کی بات تو نہیں آئی یہاں ایک کروڑ نوکریاں دینے کی بجائے لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے بے روزگار کر دیے لوگ کراچی ہم سب کو پتا ہے سٹیل مل شہید ذرفکار علی بھٹو کا توفہ کیا حالت کیے اس کے اور وہاں سے سارے ملازمین کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا